اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سلطان آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز اسلام علیکم دوستوں حیدر آباد میں مسجدیں شہید ہو گئی اور ہمارے لوگ تماشات دیکھتے رہے لیکن یہ نظارہ آپ دیکھئے گولی پورا کی سید علی مسجد کا یہ نظارہ ہے جہاں پر جیچمسی کی لاپر روائی کی وجہ سے کچھلا جمع ہوتے جا رہا ہے اور وہاں پر خنزیر وغیرہ جیسے جانور بھی جمع ہو رہے ہیں مسجد کے سامنے کل یہ خبر پوری طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی تھی جس کے بعد میں بہت سارے لوگ کنڈیم کرنے لگے جیچمسی کو کوسنے لگے جیچمسی کو باتنا کرنے لگے لیکن ہیدر آباد کے کچھ نوجوان جس میں ہندو اور مسلم دونوں شامل ہیں دونوں جمع ہوئے اور مسجد کے سامنے سے کچھرا ہٹایا اب بلکل میں مسجد کے رو برو سامنے ہوں اور یہ پوری کچھرے کی بھنڈار ہے لائف کو شیئر کرو تاکہ ہمارے لیڈروں کو تھوڑی شرم آ سکے اور میں پوری ٹیم کے ساتھ ہوں کچھرا جو ہے پوری ٹیم کو لے کر یہاں پر آیا ہوں لائف کو شیئر کرو تاکہ نہ ہمارے بھی لیڈروں کو پتا چلے کہ ہمارے محلے میں ہمارے بستیوں میں کئیسی گندگی ہے ہمارے عبادت گاؤں کے سامنے کتنی گندگی ہے تو میں یہاں پوری ٹیم کے ساتھ آیا یہ صاف صفحی یہ پورا ایک جگہ پہ کریں گے دیکھو آپ کتنی لاپروائی ہے جی چل جی اے چمسی کی اور یہاں پر کے لیڈر کی بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ شرماناک ہے اور بہت ہی افسوس ہے اس بات کا بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے پھڑا لو بھئی اوپر دالو پورا کچھرا دو بلکل لو لو بلکل شباش ایک آپ بھی ایک لکڑے لے کے لو پورا اپر دالو پورا اپر دالو کم سے کم یہ جگہ تو بھی ساپ بناو کم سے کم یہ جگہ جب جانے کی جگہ ہے ساپ بناو تو یہ حیدر آباد میں ہے اور بہت شرماناک ہے میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کے گھر کے سامنے بلکل روبرو یہ پوری گندگی دیکھ رہی ہے پوری گندگی پوری گندگی دیکھ رہی ہے یہ گندگی پوری گندگی دھو ہے ہماری جوانیوں پر دھو ہے شرم آتی ہے میرے بھائی شرم آتی ہے ایسے عبادت گاؤں کی بھی جو ہے ہم حفاظت نہیں کر سکرے دیکھئے مسجد جو ہے ایک اللہ کا گھر ہے اور اس اللہ کی گھر کی حفاظت کرنا اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی خدمت کرنا نوجوانوں کا کام ہے اب میں مہدی پٹنم سے یہاں گولی پورا کو آیا آپ کو میں بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے مہدی پٹنم سے گولی پورا تک اتنے ہوتلز کے اوپر میری نظر گئی اور وہاں پر یہ جو نوجوان ہیں میں سمجھتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بریانی کھا کے دات میں کاری کرتے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آئے مگر یہ تکلیف دیکھو بھائی یہ دیکھو آپ یہ کام کس کو کرنا ہے نوجوانوں کو کرنا ہے نوجوانوں کا کام ہے یہ اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنا مگر آج افسوس ہے آج افسوس ہے کہ آج ہم ہوتلوں میں جب کھانا کھا کے باہر نکلتے تو دات میں کاریان کر لے کے آٹھ دس کی تعداد میں منتخے مارتے ہوئے روڑوں کے اوپر ٹھٹی ٹھاٹا کر لیتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں نوجوان بہت شرم آتی ہے میرے بھائی بہت شرم اندیگی سے یہ الفاظ بھر رہا ہوں ابھی راستہ بھی نہیں تھا تو ابھی کم سے کم تھوڑا راستہ تو بن گایا یہ لائف کو شیئر کرو بھائی شیئر کرو دبا کے شیئر کرو تاکہ زیادہ لوگ کو معلوم ہو اور یہ لیڈروں کو پتا چلے کہ ہماری اللہ کا گھر جو دیکھو جو مسجد شہید ہو گئی ہو گئی آج اللہ کی جو گھروں کی بحرومتی بھی ہو رہی ایسا حیدر آباد کے اندر گولی پورا کہاں پر ہے بتاؤ گولی پورا کیا شہر کے باہر ہے کیا یوپی بیہار میں ہے کیا گجرات میں ہے ارے حیدر آباد کے اندر ہے گولی پورا جہاں پر ہمارے اللہ کا گھر ہے مسجد سید علی اور اللہ کے گھر کی ایسی حفاظت کو نماز اٹھائے گا اس کے لیے کو نماز اٹھائے گا جوڑو کئی لوگوں کو جوڑو اور یہ وائرل کرو یہ اور یہ ایک ہی دن کے اندر یہ کچھرا ساف ہو جانا اور یہاں کے جی ایسی کی لاپروائی ہے اور یہاں کے کورپرٹر کی لاپروائی ہے اور یہاں کے جی ایسی ورکرز کی لاپروائی ہے بھائی بھائی یہ ہمارے ہندو پرادری کے بھائی ہے ہندو شکر ہمدر دی اکتے اس لیے ہمیں ریٹرنہ آئے دیکھو یہ ہمدر دی اکتے ہیں پھر ریٹرنہ آئے یہ پرابلنہ ہے کبсы کچھ گرو میں یہ انسانیہ تھے یہ پرابلم کیا ہے جی اچھمٹی والے نکال کے نہیں جا رہے ہیں دیکھو کتا کچھا جا رہا ہے ایک دن میں اتتی پوری بستی کچھا نہیں دلتا نہیں دلتی بلکل مانتا ہوں ہر دی نگر نکال نہیں ہر دی نگر نکال نہیں دی نگر 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 باید